بسم اللہ الرحمن الرحیم و اخبرو بی اسنین و او بی اکثرا عن واحدین کا ہم سرات شعارا یا سرات لکھائے سرات انہیں مرخل میں بس یہ مبتدہ خبر کے آخری بحث ہے ایک شیر مصنف نے آخر میں بتایا اور شارع نے مبتدہ حضب ہونے کے پانچ نہیں چار موارد بتائیں گے اور آج مکمل ہو جائے گا مصنف فرماتے ہیں و اخبرو بی اسنین او بی اکثرا انہوں نے دو کے ذریعے سے خبر دیا ہے اور دو سے زیادہ کے ذریعے سے یعنی ایک مبتدہ کی دو خبر یا دو سے زیادہ خبر ہو سکتی ہے ایک مبتدہ دو خبر جس طرح ایک مرد کی دو عورت ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتی ہے اسی طرح چار عورتیں تک شادی کر سکتے ہیں اسی طرح ایک مبتدہ کے ساتھ دو خبروں کی شادی ہوتی ہے یا اسے زیادہ ان واحدین یعنی ان مبتدہ ان واحد ایک مبتدہ کی دو خبر یا اسے زیادہ جیسا کہ مثال دیا مصنف نے کہم سرات شعراہم وہ لوگ سرات یہ پہلے خبر ہے یعنی وہ شریف لوگ ہیں اچھے نیک بندے ہیں شعراہ اور شاعر بھی ہیں پس یہاں پہ ایک مبتدہ کے لئے دو خبر لانے کی مثال لیا اب شعری صاحب نیچے مزید آپ کو وظاہر دیں گے کہ دو مبتدہ دو خبر بھی ہو سکتی ہے یہاں تو مبتدہ ایک ہے خبر دو ہے نا لیکن دونوں تقرار بھی کر سکتے ہیں مبتدہ بھی تقرار ہو سکتے ہیں خبر بھی تقرار ہو سکتا ہے یعنی دو مبتدہ دو خبر اس طرح بھی ہو سکتے ہیں پھر ایک مبتدہ کی دو خبر ہو تو اس کی بھی دو صورتیں بنایا ہے شعرے نے ایک یہ ہے کہ دونوں کو ملا کے ایک معنی میں تبدیل کر سکتے ہیں یہ ایک صورت ہے یا دونوں خبر ایک معنی میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اس کی مثال مصنفن والی مثال ہے صورات اور شعراء کو ملا کے ایک نہیں کر سکتے ہیں اما دونوں ملا کے ایک معنی میں چینج کر سکتے ہیں اس کی مثال دیا ارمان حلون حامزون انار میتھا اور کھٹا ہے میتھا کھٹا ملا کے عربی میں ایک لفظ بنا سکتے ہیں اس کو مزون کہتے ہیں مز ایسا ذائقہ ہے جس میں کھٹا مٹھا دونوں ساتھ ہو تو ان دونوں کو ملا کے ایک خبر بھی بنا سکتے ہیں یہی مثال دیا حلون حامزون حلون حامزون کو ملا کے کیا بنا دیا مزون کہا ارمان مزون کہا یہ بھی یہی معنی ہوگا ارمان حلون حامزون کہا ایک ہی مطلب ہوگا کھٹا مٹھا کھٹا مٹھا ملایا تو کیا وہ بن گیا مز بن گیا مز اچھا اس کے بعد اور بھی کچھ مثالیں انشاری نے دیا ہے وہ بات عبارت میں پڑھیں گے اب ہم تو گزشتہ درست سے مبتدہ خبر حضب کرنے کی بات کر رہے تھے تو خبر حضب کرنا واجب ہونے کی کتنے موارد تھے بتایا ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے موارد تھے بتاؤ خبر حضب کرنا واجب ہونے کی مصنف نے کتنے موارد بتایا چار بتایا چار مبتدہ حضب کرنا واجب ہونے کی مصنف نے یہاں سوٹی میں کچھ نہیں بتایا ہے ہم مختلف ابواب میں پراکندہ منتشر بیان کیا ہے اشارے نے اکھٹا کر کے آپ کے لئے یہاں پہ پیش کیا ہے تو جس طرح خبر حضب کرنا واجب ہونے کی چار موارد ہے مبتدہ حضب کرنا واجب ہونے کی چار موارد ہے سب سے پہلے مبتدہ حضب کرنا اس وقت واجب ہے جب خبر دیا ہو نعت مقتو نعت مقتو یعنی وہ وصف وہ صفت جو صفت سے کٹ کر خبر بنای جاتا ہے قطعہ کا معنی ہے اس لئے کٹنے کا معنی ہے تو نعت مقتو کے بارے میں آگے سوٹیس آنی میں آپ تفصیلا باب نعت توابی کے بحث میں پڑیں گے یہاں پہ تفصیل نہیں دیا ہے لیکن بطور مختصر یہ ہے کہ کوئی صفت اپنے موصوف سے کٹ کر خبر بنا سکتے ہیں تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں مبتدہ محضوب رکھتے ہیں جیسے کی مشہور مثال وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم والی مثال ہے بسم اللہ کا پڑھنے کا پانچ شئے طریقے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عام طور پر پڑھتے ہیں نا رحمان الرحیم کو کیا کر لیتے ہیں اللہ کے لئے نعت لیتے ہیں صفت لیتے ہیں مشہور طریقہ یہ ہے اور یہ بہتر طریقہ ہے اور اس کو نعت سے الگ بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کو نعت کرا دے دو دوسرے کو رحیم پڑھ سکتے ہیں رحمان الرحیم تو رحیم کیوں پڑھا کیونکہ یہ مبتدہ محضوب کے لئے خبر لیتے ہیں اصل میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کرتے ہیں اور ان کو نصب بھی دے سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصب دینا بھی جائز ہے ہاں غلط نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نصب کیوں تھی آپ یہ محضوب کے لئے مفہول بناتے ہیں آنی تقدم رکھیں گے تو ابھی ہمارے گفتگو جو ہے ناد کو لینے کی مثال ہے ناد کو آپ نے کار لیا تو ناد سے کارنے کے صورت میں اس کے مختلف صورتیں ہیں اگر محضوب جو ہے مجرور ہو تو اس کے ناد کو دو طرقوں سے کرتے ہیں کہ یا منصوب بناتے ہیں یا مرفو بناتے ہیں کہاں گیا مرکب مرکب مثال ہے یہ پڑھ سکتے ہیں مرکب بزائدین العالمون بھی پڑھ سکتے ہیں اب ترکیب کرو آپ علمائی ناہوین میں سے شمار ہوتے ہیں مرکب بزائدین العالمی کیوں پڑھا نہیں یہاں سے شروع کریں گے العالمی زید کے لئے ناد ہے سوات محصوب بہرہ تو ایک کیس ہوتے ہیں العالمی العالمون اور العالماء یہ دونوں ناد سے کار لیا ہے یہ ناد مقتوع ہے تو العالماء کیوں پڑھا کیونکہ یہ فیل محضوب کے لئے مفوض بناتے ہیں آنی تقدم رکھو العالموں کیوں پڑھا تو یہ مفتدہ محضوب کے لئے خبر مانتے ہیں یہاں پہ ہوا تقدیم ہے اب یہ ہمارے شاہد مثال یہاں پہ ہے جب کسی ناد کو اپنے محصوب سے کار لیں گے تو کیا کرنا ہے اگر رفع کے ساتھ کارا ہو تو اس صورت میں مقتدہ تقدیم رکھنا واجب ہے پس یہ پہلا مورد ہو گیا سمجھ میں آیا نہیں آیا اگر ناد کو اپنے منعود سے اپنے محصوب سے کار لیں تو مقتدہ تقدیم رکھنا واجب ہے یہ پہلا مورد ہو گیا اب یہ صورت جو ہے مصانف نے باب ناد کے آخر میں بتایا ہے وہاں پہ تفصیلا بتایا ہے یہاں مقتدہ خبر کے بحث میں ذکر نہیں کیا اشارہ نے ذکر کیا دوسرا مورد یہ ہے کہ اگر مقتدہ کے خبر مخصوص نعمہ و بیعصہ ہو افعال مد و زم کا مخصوص ہو کیونکہ افعال مد و زم تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ افعال ہے عربی میں جو مضمت اور مدع کے معنی میں آتا ہے جسے کی مدع کے لئے کیا ہے نعمہ ہے نعمہ مدع کے لئے ہے بیعصہ کیا ہے مضمت کے لئے ہے تو ان دونوں کے پیچھے دو اسمائیوہ ایک فائل کہلاتے ہیں دوسرے کو کیا کہتے ہیں مخصوص مخصوص بالمدع کہتے ہیں نعمہ الرجلو زیدون نعمہ الرجلو زیدون اس کی تحقیق کرو نعمہ فائل رجل فائل زیدون مخصوص بالمدع کہتے ہیں زیدون کو ظاہران مخصوص بالمدع کہتے ہیں لیکن حقیقت میں زیدون کی دو ترقیبیں کل سکتے ہیں یہ زیدون مرفوع کیوں ہوا تو کہہ رہے کہ یہ دو حالت ہے ایک یہ ہے کہ زیدون کو آپ مبتدائے مؤخر کرو مبتدائے مؤخر اور نعمہ الرجلو زیدون خبر مقصوص بالمدع یہ ایک ترقیب ہے یہ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زیدون کو مبتدائے محضوب کے لئے خبر مناتے ہیں خبر مناتے ہیں اصلا کیا ہے یہ ہمارے شاید نسال ہے نعمہ الرجلو ہوا زیدون میں مخصوص بالمدع کو مبتدائے محضوب کے لئے خبر بنانے کے صورت میں مبتدائے محضوب رکھنا واجب ہوگا اما خبر مقدم مبتدائے مؤخر بنا دے تو اس صورت میں خبر محضوب کی ضرورت نہیں ہے واضح ہو گیا یہ دو ترقیب ہو گئی ہے تو اس صورت میں جا ہے خبر مقدم مبتدائے مؤخر بنے تو ایک جملہ شمار ہوگا اگر مبتدائے محضوب کے لئے خبر مانے تو دو جملے ہوتے ہیں ایک جملہ فیالی ہے ایک جملہ اسمیہ فرق یہ ہے دو ترکیب میں ایک ترکیب میں مکمل ایک جملہ ہے دوسری ترکیب میں دو جملے ہے مبتدہ محضوب ماننا واجب ہے یہ دوسرا مورد ہو گیا اور یہ صورت مصانیف نے باب نعمہ کے آخر میں بتایا ہے نعمہ و بیساک کے بحث بھی سوتی ثانی میں پڑنا ہے تیسرا مورد یہ ہے کہ اگر مبتدہ کے خبر ایک مصدر کے ذریعے سے دیا ہو مصدر خبر واقع ہوا ہو اور وہ مصدر فیال کے بدل میں آیا ہو ایک مصدر فیال کے بدل میں استعمال ہوا ہو تو مبتدہ محضوب کے لئے خبر مناتے ہیں جو سبر جمیلون سبر جمیلون یہاں سبرون مصدر ہے جمیلون اس کی صفات ہے یہ دونوں اصل میں سبر تو سبرا جمیلا تھا مفول مطلق تھا مصدر تھا بعد میں کیا بنا دیا مرفوع بنا دیا فیال کو حضوب کیا ہے سبرون مبتدہ خبر بنا دیا تو کیا ہوگا سبری سبرون جمیلون ہوگا مبتدہ محضوب ہے سبرون جمیلون اس کے لئے خبر بناتے ہیں یہ تیسرا مورد ختم ہو گیا جو تھا آخری مورد یہ ہے کہ اگر مبتدہ سے قسم سریح کے ذریعے سے خبر دی جائے یہ قسم سریح خبر حضوب ہونے میں بھی آیا تھا نا یاد ہے اگر مبتدہ قسم سریح ہو تو خبر حضوب کرنا واجب ہے اگر خبر قسم سریح ہو تو مبتدہ حضوب کرنا واجب ہے پس قسم سریح دونوں صورتوں میں استعمال ہوا ہے خبر حضوب کرنے میں بھی مبتدہ حضوب کرنے میں بھی تو اگر قسم سریح سے خبر دی جائے تو مبتدہ محضوب ماننا واجب ہے پس یہ چار مورد ختم ہو گئے شاری نے بتا دیا اور پھر ایک مبتدہ کی دو خبر آنا پہلے آپ کو سمجھا دیا ہے آپ عبارت پڑھ لیں گے جہاں تک ہو سکے یہ بحث مکمل کرنا ہے تَمْبِيْهُن یہاں پہ ایک اگاہی ہے ایک نقطہ ہے يَجِبُ حَذْبُ الْمُبْتَدَا فِي مَوَازِعَ چند موارد میں مبتدہ حضب کا نہ واجب ہوتا ہے فِي مَوَازِعَ کیوں پڑھا ہے یہ پھی نے کیوں جا نہیں دیا یہ غر منصریب ہے حالتِ جریمِ فَتَائِدَا فِي مَوَازِعَ چند موارد میں مبتدہ حضب کا نہ واجب ہے اَحَدُهَا اُمَّ سے پہلا مورد اِذَا اُخْبِرَ عَنْهُ جب مبتدہ سے خبر دی جائے بِنَعْتٍ مَقْتُوعٍ اس ناعت کے ذری سے خبر دی جائے جو ناعت سے کارٹ لیا گیا ہے کارٹ لیا ہے مثال دیا مَرَلْتُ بِزَيْدٍ الْكَرِيمُ میں زید سے گزرا الْكَرِيمِ ہونا چاہے الْكَرِيمِ زید کے لئے ناعت ہے صفت ہے اما یہاں بھی کیا پڑھا ہے الْكَرِيمُ پڑھا تو اصل میں کیا ہے ہاں اس کو کاتا ہے اصل میں مرَلْتُ بِزَيْدٍ ہُوَا الْكَرِيمُ کہیں گے جیسا کہ مصنف نے اس صورت کو باب ناعت کے آخر میں بتایا ہے کیونکہ دوابی پانچ ہے ان میں سے ایک ناعت ہے ناعت ناعت منعود صفت محصوب پہلے کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے ہدایے میں پڑھا ہے نا دوابی کے پانچ اخصام ان میں سے ناعت ناعت کے آخر میں مصنف ناعت ہے مکتو کے بارے میں واضح طور پر بحث کیا اور شاری نے یہاں پہ لائے آپ کے لئے اثانی دوسرا مورد اِذَا اُخْبِرَ عَنُهُ بِمَخْصُوسِ نِعْمَةِ جب مبتدہ سے خبر دی جائے نعمہ کے مخصوص کے ذریعے سے باب نعمہ بیسا کے مخصوص کے ذریعے سے مبتدہ سے خبر دیا جائے تو مبتدہ محضوب مانا پڑھے گا مبتدہ محضوب مانا واجب ہے جیسا کہ نعم الرجلو زیدون اصل میں کیا ہے نعم الرجلو ہوا زیدون پس یہ ایک ترکیب کی مطابق ہے دوسری ترکیب میں زیدون کو مبتدہ مؤخر مانتے ہیں اس صورت میں شاید مثال نہیں ہے جیسا کہ مصنف نے اس صورت کو باب نعمک میں بیان کیا تو شارع نے ادھر لائیا مبتدہ محضوب رکھنے کے موارد میں تیسرا مورد یہ ہے کہ اگر مبتدہ سے ایک مصدر کے ذریعے سے خبر دی جائے جو لفظ فیل کے بدل میں ہو بدل من اللفظی بھی فیلی ہی اس مصدر کے فیل کے لفظ کے بدلے میں مصدر آیا ہو مطلب مفعول مطلق اپنے فیل کا نائب بن گیا ہو فیل بولنے کے بجائے اس کی جگہ پر کیا لائے ہو مصدر لائے ہو اس صورت میں مبتدہ محضوب کے لئے خبر ماننا پڑے گا جیسے کہ سبرن جمیلن اچھی سبر اچھی جمیل یعنی خوبصورت کا معنی ہے خوبصورت سبر یا اچھے انداز میں سبر کرنا اے اصل میں کیا ہے سبری سبرن جمیلن سبری یعنی میرا سبر کرنا میرا سبر کرنا سبر جمیل ہے بہترین سبر ہے اور یہ شروع شروع میں کیا تھا فیل تھا سبر تو سبرن جمیلن میں نے بہترین سبر کیا یہ قرآن کی آیت کہتا ہے یہ حضرت ایوب کا قول نقل کیا ہے سبرن جمیلن واللہ المستعان وعلا ما تاسفون حضرت یوسف کی جدائی میں حضرت یاقوب بہت پریشان ہو گئے انہوں نے رویا اور سبر کیا تو سبر اور رونے میں تو تضاد نہیں ہے نا رونا اور سبر سبر بے سبری جو ہے پریشان ہونا انسان اپنے بدن کو زخم کرنا چیر فار کرنا کپڑے فارنا اس کو بے سبری کہتے ہیں رونا اور بے سبری ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اچھا پس یہاں پہ اصل میں کیا ہے سبرن مزدر ہے نا سبرہ سبرہ یسبرو سبر مزدر ہے اس پھیل کی جگہ پر لائے ہے اس کے بعد مبتدہ خبر بنا دیا جب مبتدہ خبر بنا دیا تو مبتدہ کو محضوب مانتے ہیں اور حضر کرنا ضروری ہے ارابیو آخری مورد چوتھا مورد یہ ہے جب مبتدہ سے سریح قسم کے ذریعے سے خبر دی جائے یعنی خبر سریح قسم ہو قسم میں واضح ہو روشن ہو ان الفاظ میں سے ہو جو واضح قسم کے لئے استعمال کرتے ہیں تو مبتدہ محضوب ماننا واجب ہوگا ناہو فی زمتی لعفعلن فی زمتی یعنی میرے زمے پر ہے یعنی میری زمتاری یہ ہے کہ میں ضرور یہ کام کروں گا تو یہ فی زمتی خبر ہے مبتدہ کدھر ہے یمین تقدیل میں ہے یمین فی زمتی میرے گردن پر لازم ہے ضروری ہے یعنی قسم ہے اب یہ دو سورتیں مصنف نے یہاں الفیہ میں نہیں بتایا کتاب کافیہ میں بتایا شارع نے آپ کے لئے بطور تحفہ پیش کیا یہاں پہ جمع کیا ہے پس یہ فیل کی جگہ پر مصدر آنے کی سورات اور سریح قسم والی سورات یہ بھی مصنف نے بولا ہے لیکن کہاں بولا ہے کتاب کافیہ میں کتاب کافیہ میں ذکر کیا ہے یہاں پہ ذکر نہیں کیا کافیہ اور شرح کافیہ بھی ابن مالک کی کتاب ہے تسہیل اور شرح تسہیل یہ بھی ابن مالک کی کتاب ہے الفیہ جو آپ پڑھ رہا ہے یہ بھی ابن مالک سب نے اپنی زندگی میں لکھی ہے یہ ساری کتابیں ہیں اور آپ لوگوں کو دو سال سے سوتی ختم کرنے کی توفیق نہیں ہو گئی لیکن اس نے اپنی زندگی میں پانچھے کتابیں نہ ہو میں لکھی ہے اچھا آخری بحث مبتدہ خبر کے بارے میں فرماتے ہیں انہوں نے دو خبر کے ذریعے سے خبر دی ہے ایک مبتدہ دو خبر او بی اکثر یا اس سے زیادہ او بی اکثر من اسنین دو خبر سے زیادہ کے ذریعے سے خبر دیا ان مبتدہ ان واحدین ایک مبتدہ سے ایک مبتدہ کے لئے دو خبر لائیا ہے یا دو سے زیادہ لائیا اب برابر ہے کہ دو خبر معنی میں ایک ہو یعنی دونوں کو ملا کے ایک کر سکتے ہیں جس طرح آپ اچار بناتے ہیں تو اچار میں بہت ساری چیزیں ڈال کے ایک چیز بناتے ہیں نا اسی طرح دو خبر کو تین خبر کو ملا کے ایک خبر بناتے ہیں مثال دیتے ہیں کربمان حلون حامزون وانی لاتے واؤ تو آتفہ ہو جائے گا الرومان انار انار تو کھایا ہوگا دیکھا ہوگا انار ہے نا رومان عربی میں رومان کہتے ہیں انار مٹھا اور کھٹا ہے اے مزون تو حلون حامزون کو ملا کے ایک لفظ میں جمع کر سکتے ہیں مز کہتے ہیں عربی میں اس ذائقے کو جس میں کھٹا بھی ہو مٹھا بھی ہو دونوں ملا کے مز ام لَم يَكُن یا دونوں خبر ملا کے ایک نہیں کر سکتے ہیں دونوں الگ الگ مانا رکھتے ہیں دونوں کو ملا کے ایک لفظ میں جمع نہیں کر سکتے ہیں جیسے کی مثال دیا کَهُمْ سُرَاتٌ شُعَرَا ہُمْ یعنی وہ لوگ سُرَاتٌ اچھے لوگ ہے شریف لوگ ہے اور شاعر بھی ہے پس یہاں سُرَاتٌ پہلی خبر ہے شعرات دوسری خبر ہے دونوں ملا کے ایک لفظ نہیں بنا سکتے ہیں الگ الگ خبر ہے ایک اور مثال دیتے ہیں جو جمع نہ کرنے کی شاعر نے مثال دیا شاعر کا قول ہے وَنَا هُمَيْ مَنْ يَكُوْ زَابَتِّنْ يَكُوْ ہے یہ باقی شکل میں لکھا ہے غلط ہے مَنْ يَكُوْ زَابَتِّنْ فَحَا زَابَتِّنْ مُقَيِّزٌ مُسَيِّفٌ مُقَيِّزٌ مُسَيِّفٌ مُشَتِّيْ شاعر فرماتے ہیں جو بَت والا ہو بَت کہتا ہے ایک موٹا قسم کا کپڑا ہوتا ہے جو سرجیوں میں پینتے ہیں تو جس کے پاس بَت ہو بَت والا کپڑا ہو تو فَحَازَ بَتِّ یہ میرا بَت ہے مُقَيِّزٌ جو میں بیداری میں بھی ہرتا ہوں مُسَيِّفٌ مُوسمِ گرمہ میں مُشَتِّ مُوسمِ سرمہ میں ہر ٹیمپر میں اس کپڑے کو پینتا ہوں وَشَائِر نے اپنے کپڑے کی مدح کیا کہ جو بھی بَت والا ہے تو اس پر فخر نہ کرو میرے پاس بھی بَت ہے میں ہر وقت اس کو بیداری میں نین میں گرمی میں سردی میں اس کو پینتا ہوں بس یہ بڑی بات کی ہے اس نے اپنے کپڑے کی تعریف کی ہے اب یہاں پہ شاید مثال دیکھو فَحَازَ بَتِّ حَازَ مُبْتَدَا ہے اس کے لئے تین چار خبر لائے ہیں حَازَ مُبْتَدَا بَتِّ پہلے خبر ہے مُقَيِّزُن دوسری مُسَيِّفُن تیسری مُشَتِّ چوتھی چار خبر لائے ہیں ایک مُبْتَدَا کیلئے چار خبر اور ہر ایک کا معنی علق علق ہے ان کو آپ جمع نہیں کر سکتے ہیں فاضح ہوگی شاید مثال ایک مُبْتَدَا کی چار خبر وَيُجُوزُ الْإِخْبَارُ بِإِسْنَيْنْ عَنْ مُبْتَدَئِنْ آخر میں شارع فرماتے ہیں جائز ہے دو خبر دو مُبْتَدَا کیلئے دو مُبْتَدَا دو خبر یہ بھی جائز ہے پہلے تو ہم ایک مُبْتَدَا رکھتے تھے یہاں پہ دو الک الک مُبْتَدَا ہے دو الک الک خبر ہے ایک جملے میں جمع کیا ہے یہ بھی جائز ہے وَيَجُوزُ الْإِخْبَارُ خبر دینا جائز ہے بھی اسنینینہ بھی خبرین دو خبر کے ذرے سے خبر دینا جائز ہے عن مُبْتَدَئِنْ دو مُبْتَدَا سے خبر دے سکتے ہیں نَهُزْزَيْدٌ وَعَمْرٌ کَاتِبٌ وَشَائِرٌ زیدُ الْأَمُرْ کَاتِب ہے اور شائر ہے اب یہاں پہ آپ سے سوال یہ ہے کہ کاتب کون ہے شائر کون ہے دیکھو یہ اس جملے سے کچھ پتہ چلے گا کاتب عمر ہے شائر زید کیوں کس قانون کے مطابق قریب جلے قانون یہ ہے قانون قریب قریب کے قانون کے مطابق عمر کاتب شمغر ہوگا لکھنے والا اور زید شائر ہوگا پس زید پہلا مُبْتَدَا عمر دوسرا مُبْتَدَا کاتبون پہلی خبر شائرون دوسری خبر مُبْتَدَا بھی دو ہے خبر بھی دو ہے پس یہاں تک مُبْتَدَا اور خبر کی بحث بھی حمد اللہ ختم ہو گیا پھر نواسخ شروع کریں گے نواسخ ناسخ کی جمع ہے ناسخ کا معنی ہے مِتَانے والا تو یہ کچھ الفاظ کلام عرب میں ایسے ہیں جو مُبْتَدَا خبر کے اعراب کو مِتَا دیتا ہے مِتَا کر اپنا اسم بناتے ہیں اپنا خبر بناتے ہیں ان کو کیا کہتا ہے نواسخ نواسخ میں سے پہلا افعال ناقصہ ہے وَلَمَّا فَرَغَ الْمُسَنِّفَ عَنْ ذِكْرِ الْمُبْتَدَا وَمَا يَتْعَلَّقُ بِهِ جب جناب مُسَنِّف فارغ ہو یا مُبْتَدَا اور اس کی متعلقات کے ذکر کرنے سے جب فارغ ہوا تو شرعہ بھی نواسخ ہی مُسَنِّف نے نواسخ کو شروع کیا وَهِ سِتَّتُن نواسخ کتنے ہیں چھے چھے نواسخ ہے پہلے افعال ناقصہ ہے دوسرا افعال مقاربہ ہے تیسرا مَا وَلَا شَبِعِ لَيْسَا ہے چوتھا جو ہے خروف مشابہ بالفیل ہے پانچوان لائنفق جنس ہے اور چھتہ افعال قلوب ہے پس یہ انشاءاللہ آگے آپ ایک ایک کر کے پڑھیں گے آج یہ بحث مکمل ہوگی آگلے بحث شروع کرے تو پھر لمبا ہو جائے گا کافی ہے آج وَسَلُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى